نظر کچھ ایسے آ رہا ہے کہ کچھ ایک coalition of the willing جو ہے وہ بنتی نظر آ رہی ہے اور ایک ایسا جو ہے ایسی category develop ہو رہی ہے جو کہ امران خان صاحب کے خلاف ضرور ہے لیکن کوئی بڑا جو ہے اس سسٹم میں تبدیلی کے لیے جو ہے کھڑے ہونے کو وہ اتنا تیار نہیں ہے وہ بس چاہتے ہیں کہ امران خان صاحب کی جگہ لے لی جائے جس میں people's party سر فیرت نظر آتی ہے تاتی ساتھ بہت سار ایسے peripheral میرے خال سے groups ہیں جو کہ ساتھ آ جائیں گے اب مجھے نہیں پتا اس میں جے کٹی group بھی کل کو ہو سکتا ہے نہیں یہ تو ایک بلکلی pure speculation ہوگی لیکن پی ایم ایل نون میں ایک سوچ بھی ایسی develop ہوتی نظر آ رہی ہے شہباز شریف صاحب کی سوچ جس کو کہا جا سکتا ہے جس کا حدف جو ہے وہ امران خان صاحب کو topple کر کے پاور میں آنا زیادہ ہے اور vote کو عزت دلانا یا نظام میں تبدیلی کم ہے ہم دیکھنا ہے کہ شہباز صاحب کے اب یہ چوزی نصار بھی assembly میں آئے ہیں پی ایم ایل کیو ٹائپ کی parties جو ہیں وہ ان کا کبھی آپ جو ہے وہ سا فیصد نہیں کہہ سکتے اب یہ ساری چیزیں pre suppose کرتی ہیں کہ امران خان صاحب کے ان سے 18 نہیں رہیں گے تو جا کے یہ بات relevant ہوگی no doubt but having said that it seems like ایک alternative تیار کیا جا رہا ہے جہاں پہ appeals کوئی بہت زیادہ نہ ہو کوئی نظام میں بڑی تبدیلی نہ ہو grand norm جو ہے وہ پیچھے سے وہی رہے لیکن سامنے سے کچھ competence بڑھ جائے یا کچھ چہرے اور diversified ہو جائیں کوئی national international issues پہ رائے consensus کے ساتھ ہو چاہے اس میں کشمی رہوانستان یا دیگر issues شامل ہوں اور کچھ لگتا ہے کہ اس میں ظاہر establishment بھی خوش people's party خوش شہباز شریف خوش PMLQ types خوش JKT types خوش تو کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ coalition of the willing اس طرح کی بن رہی ہے کہ یہ جو ووٹ کو عزت دلانا اور نظام بدلنا اور یہ تو ذرا تھوڑا مشکل ہے تو یہ کر لیتا ہے جو آج تک ہوتا ہے بالکل میرے خیال سے یہی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس کی سب سے بڑی شہادت جو ہے وہ پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کا آج تک چلنا ہے اگر دھکا دینے کا وقت آگیا تھا نومیمبر ڈیسیمر میں ویڈ صاحب اگر اس وقت سب جو ہیں ادھر ادھر تتر بتر نہیں ہوتے اور ایک دوسرے کی کمر میں چھوڑے نہیں گوپ رہے ہوتے تو کام ختم تھا نا کم از کم پنجاب میں تو کام ختم تھا دیکھیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے سے پنجاب میں تبدیلی کافی ممکن تو نظر آتی ہے میاں صاحب اس کے خلاف نظر آتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پورے پانچ سال یہ بزدار صاحب اب نکالیں میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات نہیں کر رہا میاں صاحب کا یہ کہنا اپنی جگہ درست ہے کہ نئے الیکشن ہو صاف شفاف ہو نظام میں یہ تبدیلی آئے کہ عوام کے ووٹ سے حکومتیں بنیں اور وہی اختیار ان کے پاس ہو لیکن اس کی ایک پہلی کڑی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر نو کانفیڈنس کے طرح پنجاب میں کوئی تبدیلی کی طرف آپ بڑھے تو خان صاحب خود بھی اسمبلیاں ڈیزول کر سکتے ہیں کیونکہ پنجاب کے بغیر فیڈل گورنمنٹ خان صاحب کی نہیں چل سکتی تو اگر پنجاب میں امننٹ چینج کی بات آ جاتی ہے تو you don't know what that can trigger بڑنیا صاحب ابھی تک اس کے بھی خلاف رہے ہیں کہ پنجاب میں جو ہے ایسی کوئی کوشش کی جائے وہ چاہتے ہیں کہ سیاسی شہید کسی بھی طرح سے خان صاحب نہ بنیں وہ چاہتے ہیں کہ پورے پانچ سال بزدار صاحب کے کھاتے میں آئیں اور پھر عوام کے پاس جا کے اس پورے پانچ سال کا ریکارڈ عوام کے سامنے ہو اور پھر ووٹ جو ہیں وہ صاحب شفاف طریقے سے پڑھیں اور اس وقت تک یہ حالاتوں کے اسٹیبلشمنٹ بھی کوئی ایک طرف زیادہ جھکاؤ اپنا نہ دکھا سکتا